بسم اللہ الرحمن الرحمن ہمارے والے سائلین وکلا اور میڈیا کو محدود پیمانے پر اس علاقے میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے ہزاروں ایکار سکورٹی پر معمور ہیں تو اس فیصلے کے نتائج کے ہو سکتے ہیں اس فیصلے کے افٹر افیکس سے ہو سکتے ہیں اس کے افٹر شاک سے ہو سکتے ہیں اس کے بارے بات کریں گے لیکن کچھ اور عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک عام خبر یہ ہے کہ القاعدہ کے رینما ایمنال زواری ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں اور ایمنال زواری جو کہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بھی اللہ دن کے بعد القاعدہ کی سب سے بڑی شخصیت سمجھ جاتے تھے ان کے اوپر امریکہ نے تقریباً ٹو پائنٹ فائیب ملینڈ ڈالر کا انام رکھا ہوا تھا اور ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ ان کو قابل کے ایک علاقے میں ڈرون سے انشانہ بنایا گیا ہے ڈرون سے دو مزائل فائر کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں ایمنال زواری کی ہلاکت ہو گئی ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے میڈیا پر آئے اور انہیں ٹیلیون پر سربراہ کر اس بات کا اعلان کیا کہ ایمنال زواری اس حملے میں یعنی جو کہ امریکی ڈرونز نے کیا اس میں وہ مارے جا چکے ہیں ایمنال زواری کے بارے میں جو امریکی موقف ہے وہ یہ ہے کہ ایمنال زواری بار اکٹوبر دوہزار میں یعنی بار اکٹوبر دوہزار میں یمن میں ایس اس کول پر حملے کے جو مرسوبہ بندی کی گئی اس کے وہ ماسٹر مائنڈ تھے اس اٹیک میں سترہ امریکی ملہ خلاق اور تیس سے زائد زخمی ہوئے تھے یعنی سترہ میرینز جنہیں ملہ کہتے ہیں اس نے ان کے بارے میں اور بھی جو ویب سیٹ پر دستیاب معلومات ہیں اس کے مطابق گیارس نمبر دوہزار ایک کے جیٹ لائنز ہم لوگ کو بربوط کرنے میں مدد کی تھی یعنی نائن الیون کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں یہ ماسٹر مائنڈ تھے اور اس میں امریکہ کا دعویٰ یہ کہ اس میں تین ہزار لوگ خلاق ہو گئے تھے اس کے بعد امریکہ میں سات اگست دوہزار اٹھانوے یعنی اس سے پہلے نائن الیون سے پہلے کینیا اور تنزانیا میں امریکی سوارتانوں پر ہونے والے بم دواقوں میں بھی ان کے کردار کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں شریک تھے ان حملوں میں بھی تقریباً دو سو چوبیس افراد ہلار پر پانچ ہزار سزائے زخمی ہوئے تھے جنوبی ایشیا افریقہ اور بسر کے بستہ میں اس سے بابستہ تنظیم امریکہ میں حملہ کرنے اور امریکی وفادات کو نشانہ بنانے کے حوالے سے ان کے اوپر بڑے الزامات ہیں ان کی متعدد آرڈیو اور ویڈیو بھی منظر اہم پر ہیں جس میں وہ القاعدہ کے بارے میں احکامات دیتے ہوئے نظر آئے تائیس ستمبر دو در ایک کو یعنی القاعدہ کے اسرینما کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا امریکہ کے اندر اور یہ یعنی امریکہ کوئی جو ٹاپ موسٹ وانٹڈ تھے اسامابی لازن کے بعد ان میں یہ شمار کی جاتے تھے تو ان کے حلاقوں کو ایک بڑے تراثر میں دیکھا گیا یہ مصر کے رہنے والے تھے مصر میں پیدا ہوئے تھے انہیں جون انیس سو کابل کو پیدا ہوئے اور بڑے عرصے سے فہنستان میں اسامابی لازن کے ساتھ ہی مقیم تھے اور ان کے بارے میں کئی بار اطلاع تھائی کہ ان کو ڈرون آبل میں نشانہ برایا گیا یہ مارے گئے لیکن کبھی یہ اطلاع کنفرم نہیں ہوئی لیکن اب یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اس کے بارے میں مکمل امریکی حقام نے چھانبین کے بعد یہ کہا گیا کہ اتوار کی صبح ان کو نشانہ برایا گیا یعنی قطی جلائی اتوار کی صبح ان کو نشانہ برایا گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نماز پڑھنے کے بعد سفجر کی نماز کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا گیا امریکہ میں کوئی اس وقت امریکی اہلکار افغانستان میں موجود نہیں اس کے باوجود ان کے بارے میں جو اطلاع امریکی صدر نے شیئر کیا اس کے مطابق ان کی کئی ہفتوں سے سرویلز کی جاری تھی اور یہ اطلاع کنفرم ان کے بعد کو امریکی صدر نے ان کے اوپر اٹیک کرنے کی بقاعدہ منظوری دی تھی اور یہ منظوری ایک ہفتہ قبل ہو رہا دی تھی لیکن ان کو اتوار کر روز نشانہ برا گیا اور اب آج یعنی منگل کے روز پھر اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ القاعدہ کے رہنما ایمن زواری اس اٹیک میں مارے گئے ہیں اور یہ القاعدہ کے یعنی میرا خیال ہے جو باقی بچے کچھ رہنما تھے ان میں شاید یہ بہت ہی نمائیات جو رہنما ان میں سے ایک رہ گئے تھے تو اس کے بعد القاعدہ کے نیٹورک کا مکمل طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاتمہ ہو گیا مرکزی قیادت ان کی جو ہے وہ ساری امریکی حملوں میں ماری جا چکی ہے امریکی صدر نے اپنے خطاب کے دوران یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے چیندرز قبل ایک دائش کے رہنما کو بھی انہوں نے اٹیک کیا اور ان کو بھی اسی طرح کے حملے میں حلا کیا گیا تو امریکہ نے یہ امریکہ کے اندر نہ ہوتے وہ بھی ایمن زواری کو اٹیک کر کے بتا دے کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے دوسری بڑی خبر پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں پورٹ مانڈا کوئٹا جنرل ستار سفرا ستار اور ان کے کچھ ساتھی ہیلیکوپٹر پر جا رہے تھے سلاب زیادہ لاکھوں کا جہادہ لینے کے لیے تو ان کا ہیلیکوپٹر جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا جس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ وہ حادثی کے شکار ہو گئی کل شام کا واقعہ ہے کل شام سے ان کا ہیلیکوپٹر لاپتہ تھا اور اب جبکہ ایک پوری رات گزر چکی ہے اور اب صبح کا وقت ہے تو اس بات کی امید کم ہی ہے کہ وہ اس میں زندہ بچے ہوں تو بہت سے درائے یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ان کی شاید واقعہ میں شہادت ہو گئی ہے ان کے ساتھ اور بھی لوگ اس تیارے میں یعنی جو فوجی ہیلیکوپٹر تھا اس میں سوار تھے اس میں ڈائریکٹر جنرل ڈی جی پاکستان کوسگارڈ میری جنرل امجد اور ٹویل پورکین جنرل برگیڈیر خالد سوار ہیں اور ان کے علاوہ پائلٹ اور کو پائلٹ ان کا نام بھی ہے کہ وہ بھی اس میں سوار تھے محمد سعید اور میجر تلہ اس کے علاوہ ایک لانس نیک جو کہ کرو میں شامل تھے وہ بھی شامل ہیں تو یہ معونین میں جو شمارت ہے میجر سعید میجر تلہ اور چیفنا ایک مدسر نام ان کا ان سب کے بارے میں کہ یہ سب لاپتہ ہے ابھی تک آئیس پی آئین افیشلی ان کی شہادت کے بارے میں ناؤس نہیں کیا اور آئیس پی آئین کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم ان کو تلاش کر رہے ہیں لیکن یہ اس کے بارے میں یعنی گمان یہ کیا جاتا ہے کہ وہ حادثے کا شکار ہو گیا اور اس میں سوار افراد جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں وہ زندہ نہیں بچے امید کیا سکتی ہے کہ ہیلیکوپٹر کسی یعنی اس میں سے جو اگر حادثے کا شکار ہوا بھی ہے کہ آج دن کی روشی میں یہ پتہ چلے لے گا کہ ان میں سے کچھ لوگ زندہ بچے ہیں یعنی بچے یا وہ خادثے کا شکار ہیلیکوپٹر کس جگہ حادثے کا شکار ہوا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر جو ہے یہ اوثل جا رہا تھا یعنی یہ سندھ کے لسمیلا کا جو علاقہ ہے بھلوچستان کا جو اور سندھ کا جو باؤنڈری ہے یہ وہاں پہ اس کی جو ہے یہ گرہ ہیلیکوپٹر ایک اور خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے انتقامی کارویں شروع کر دی ہیں اور جب سے پنجاب کو دکلے بنے ہیں انہوں نے شاہ سجرہ شاہ کا وفاتار والی خدمات سے انجام دینا شروع کر دی ہیں اور پہلے ان پولیس اہلکاروں کو مطلق کراتے پھر رہے ہیں جنہوں نے پچیس مئی کے واقعات میں حصہ لیا اور اب انہوں نے ان کو گرفتار کرا دیا ہے نظیر چوہان کو نظیر چوہان وہ ہے جو کہ پہلے پی ٹی اے کے رکنتے وباد میں منحرف ہو کر وہ تو یہ جنگیر تلکل میں شامل تھے تو جنگیر تلکل جب منحرف ہوا ہے ان کے لوگ تو یہ لوگ پھر مسلمی قنون کے ساتھ شامل ہو گئے اور مسلمی قنون نے ان کو ٹکٹ دیا تھا لاہور کے ہلکے سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور شبیر گجر کے خلاف اور اس دوران ایک ناخشگوار واقعہ پیش آیا تھا جس میں ان کے دفتر کے اوپر انہوں نے آکے ٹائک کیا تھا پھر انہوں نے بھی اس کا جواب دیا تھا تو ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس ایف آئی آر میں جو حکومت ہے ان انہوں نے تو شبیر گجر کو گرفتار نہیں کیا لیکن چوری صاحب نے آکے داستہ کہ پھر جب وہ سی آنگے تھے فرسی چھڑا گینی تو میں یہ پہلے کہہ رہا تھا کہ جب خان صاحب کے جتنے جتنے کیسز حکومت کے پاس موجود ہے اگر یہ اتنے کیسز خان صاحب کی حکومت کے دوران ان کو مل جاتے تو وہ کسی کو بھی نے چھوڑ دے تو انہوں نے ثابت کہہ دیا چوری پرلائی نے آکے کہ وہ خان صاحب کے اکامات خان صاحب پچھلے دن لاہور میں تھا ایک دو دن پہلے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ان کو کھینچے اور ان کو پکڑے پتا چلے تھے یعنی ان کو سبق سکھائیں تو پہلے شکار ان کا بنا نظیر چوہان اور نظیر چوہان کی گرفتاری سے زیادہ اس کی گرفتاری کے ترکے کار کے اوپر گر آپ دیکھیں تو وہ اتنا بیانے کو اتنا خوف ناک ہے جیسے کسی دہشتگرد کو گرفتار کیا جاتا ہے پولیٹیکل لیٹر ہے پولیٹیکل لیٹر ہے گزرنے کے کافی عرصے بعد ان کو گھر سے اٹھایا گیا اور برے طریقے سے اور اطلاعات یہ کہ ان کو تھانے میں متشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور مسلمی نون جو ہے وہ سوئی ہوئے جس طرح ستوپی کے پہلے سوئے ہیں ابھی انہوں نے صرف سوائے زبانی جبہ خرچ کیا اور مضمتوں کے کچھ نہیں کیا پیٹی کے کوئی رکنے سمبلی پکڑا جاتا تو ساری پیٹی ہی رات تھانے کے باہر گزار دیتی تو یہ فرق ہے اس وقت جو پولیٹیکل جماعتیں ہم دیکھ رہے ہیں ان میں جو طریق انصاف ہے وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ بھی کرتی ہے اس کے پیچھے بھی جاتی ہے لیکن اس کے برقس یہ جو حکوران نتحاد یا حکوران جماعت ہیں ان میں شاید اس جذبے کی کمی نظر آتی ہے اور اسی لئے لوگ شاید پھر وہ کہتے ہیں جی پی ایم ایل در نال کیوں کھڑے ہوئی ہے اور شاید یہ وجہ ہے کہ پنجاب کے ادر ریلیکشن ہوا اس میں لوگوں نے یہ بھی دبے لفظوں میں پروٹیس کیا کہ اگر پارٹی ساتھ نہیں کھڑی ہوتے مشکل وقت میں تو پھر لوگ کیسے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ ایک برحال ایک ایمپورٹنٹ ان کے اوپر ایک سوالی انشان ہے اب آج آتے ہیں جی اس قبر کے اوپر لیکن اس سے پہلے وہ بتا دیں آپ کو کہ آج ایک اور بڑا کیس ہے سکرین کورٹ اسلامر ہائی کورٹ کے اندر وہ یہ ساتھ جسٹس جاوید اقبال صاحب کا ان کو جو ہے پارٹلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے انہوں نے بھلا رکھا ہے اور اس کمیٹی میں یہ جس کمیٹی نے وہ تیبہ کول کیس ہینڈل کیا ہوا ہے اس کمیٹی کے سربراہ نور عالم ہے انہوں نے بھلا رکھا ہے کہ جی جو چیئرمین نیب ہے اور اب وہ مسنگ پرسن کے بھی چیئرمین ہے اور ان کے بارے بہت سے شکایت موجود ہے کہ وہ مسنگ پرسن کی جو خواتین جو شکایت لے کے آتی ہیں ان کے ساتھ وہ تھرک پان کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بہہودہ گفتو کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ یعنی ان کے اوپر بری نظر رکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بھلایا گیا تھا لیکن وہ نہیں آیا اور وہ چلے گیا ہے اسلامان رائی کورٹ کے اندر اسلامان رائی کورٹ کی قائم کام جج جو ہے وہ ان کی انہوں نے کیس کو لے لیا اور وہ اس کی سماعت کریں گے اور وہ پھر اس کے اوپر کے بیسے تو اسلامان رائی کورٹ بھی ان کے اوپر نیب کے اوپر کی سوال اٹھا چکی ہے اور نیب کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہے تو اب جراب چیئرمن نیب ایکس چیئرمن نیب اور موجودہ چیئرمن مسنگ پرسن کمیشن وہ پیش ہو رہے ہیں ان کا کیس ہے اسلامان رائی کورٹ کے اندر کہ ہائی کورٹ انرلیو دے اور ان کو پبلک کانٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے روکا جا سکے اور ان کو منع کیا جائے کچھ دیر بار فیصلہ آ جائے گا تو فیصلہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ پی ڈی ام اموروہ فنڈنگ کیس میں کیا فیصلہ آیا اور اس کیس کی جو آفٹر فیکٹ سے وہ کیا ہے اس کیس میں بہن سی چیزیں سامنے لیکن ایک اور امپورٹنٹ خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے ایک اور بڑی چیز سامنے آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ صافی جس نے سٹوری شپنی فرنشل ٹائم میں سائمین کلارک اس نے کل ایک انٹرویو دیا ہے اور وہ پاکستانی میڈیا کو مختلف چینلز پر انٹرویو دے رہے ہیں اور اس انٹرویو پہ انہوں نے بتایا کہ ان کو نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا یہ کہا جانا تھا پی ٹی کے لوگوں کے جانب سے کہ جس کیس میں عمران خان کو فنڈ دینے کی بات کی گئی ہے چیریٹی میچ کھیلنے کی بات کی گئی ہے اس نے تو وہ نواز شریف کوئی فنڈ دیئے تھے تو اس نے سامنے کلارک نے بہت طور پر کہہ دیا کہ میں نے ساری ایمیل چیک کی ہے تو مجھے اس بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ عارف نکوی نے کوئی فنڈ انہیں دی ہو گئی یہ الزام آئیت کی اجارت ہے کہ عارف نکوی ابراج گروپ کو جو کئی الیکٹرک جس نے ہولڈ کیا ہوا کئی الیکٹرک کا معاملہ ابراج گروپ کے پاس ہے کراچی الیکٹرک کا اور کراچی الیکٹرک کو وہ ٹھیکے میں لیا ہوا نا تو اس کے حوالے سے کچھ فائدے لینے کے لیے یہ حکومت کے ساتھ یا نہیں اس وقت جو نواز شریف کی حکومت تھی یا شواز شریف تھے ان کے ساتھ رابطے کرتے پھی رہے تھے ان کو ان کے بارے میں کہا جاتے ہیں کہ انہوں نے ان کو بھی فنڈ دیا لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی اور بقیدہ کیٹیگر نے کہہ دیا کہ جی میں نے جو نویسٹیکیشن کی ہے میں بائیس سال سے جنرلسٹ ہوں اور چار سال ہو گئے مجھے سٹوری کے پر کام کرتے ہیں تو مجھے نواز شریف کے خلاف یا سواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تو ایک اور کی ایویڈنس آگیا جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نواز شریف بے قصور ثابت ہوئے ہیں تو اب تک کے لیے اتنی اگلے بھی لوگ میں آپ سے جب تک خبر آنے گی کہ کیا فیصل ہوگا کہ خاص صاحب کی جماعت کے اوپر کوئی پبندی لگی ہے یا خاص صاحب کو ناہل قرار دیا گیا یا کوئی اور مسئلہ یا اس میں کیس میں سے کچھ نے رکلا تو جو اپڈیٹ آئے گی مون آف فنڈک کیس کے والے سے آپ سے کچھ دیر کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب تک کے لیے اپنا گردوروہ کے لوگوں کو بہت خیال لکھی گا